اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم اپنی زندگی میں بہت سی گلتیاں کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا تو نہیں ہوتا لیکن وہ گلتیاں ہمارا بہت زیادہ نقصان کر رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان گلتیوں کا پتا بھی ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے گلتیوں کو دہراتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے رہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو دو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی ان کو اپنے پرس میں مت رکھیں جو لوگ ان دو چیزوں کو اپنے پرس میں رکھتے ہیں وہ بہت ہی نقصان اٹھاتے ہیں کبھی ان کے پاس پیسہ نہیں آتا کبھی ان کے پاس دولت نہیں آتی اگر آتی بھی ہے تو ایسے پانی کی طرح بہ جاتی ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس پیسہ آیا تھا دولت آئی تھی اور کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان محنت مجدوری کر کے کماتا ہے اسی کو ہی اپنے پیسوں کی قدر ہوتی ہے جو لوگ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کمائی پر پلتے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ روپیہ کس طریقے سے کمائی جاتا ہے جو بندہ کماتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اگر اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کا پیسہ پانی کی طرح بہ جائے تو نقصان تو پھر ہوتا ہی ہے پریشانی پھر ہوتی ہی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان کو اپنے پرس میں کبھی بھی مت رکھیں ورنہ آپ کے پاس سے برکت ختم ہو جائے گی آپ کا سارا پیسہ بہ جائے گا کبھی بھی آپ امیر نہیں ہو زکیں گے گربت ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے گی تو وہ دو چیزیں کونسی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ اپنے پرس میں ادھاری کے لیے ہوئے پیسے کبھی بھی مت رکھیں جن لوگوں کے پرس میں ادھار کے پیسے ہوتے ہیں ان کے پرس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی بے برکتی ہی ہوتی رہتی ہے جتنا مرضی پیسہ آ جائے پیسوں کا پتا ہی نہیں چلتا اور پانی کی طرح بہ جاتے ہیں ادھار لیے ہوئے پیسے کبھی بھی اپنے جیب میں اپنے پرس میں مت رکھیں بلکہ ان کو جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کر دیں اور دوسرے نمبر پر جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدبازی میں کوئی تابیز دھاگا ہو گیا کوئی میڈیسن ہو گئی فٹے پرانے کاغذ ہو گئے کوئی بل ہو گئی یا کوئی رسید ہو گئی پرانے نوٹ ہو گئے اس طرح کی چیزیں وہ اپنے بٹوے میں رکھتے ہیں جو بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہے دوستو یہ تو ایسی چیزیں ہیں ان کو آج ہی آپ لوگ اپنے پرس سے نکال دیں پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس کیسے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ لوگ اپنا بٹوہ اپنا پرس وقت پر بدلتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پاس دولت اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کالے رنگ کا بلیک کلر کا پرس یوز کرتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دولت آپ کے ہاتھوں میں ٹک نہیں رہی پیسہ پانی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے کوئی بھی چیز نہیں بن رہی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو آپ لوگ اپنا بٹوہ تبدیل کر کے دیکھیں اپنا پرس بدل کر دیکھیں کالے پرس کی جگہ آپ لوگ کسی اور رنگ کا پرس خریدیں انشاءاللہ ایسا کرنے سے بھی جتنی بھی رکواوٹیں ہوں گی جتنی بھی نہوسیت ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی اور آپ کے پیسوں میں برکت پیدا ہو جائے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے تمام بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے